اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے پورنگ آرٹ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کچھ مزیدار ویڈیو ہے ہم لیں گے ایک چھوٹے سے باؤل میں اپنا پوری صرف دو اسپون اسے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ ہم ڈیفرین کلرز جو ہیں وہ اس میں کریں گے پھر ہم نے ایک فرالک لینا ہے ایک فرالک آپ نے تھوڑا سا لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے تھوڑا سا یہ میرے پاس چھوٹی پہلی نیف چھوٹی نا ون نمبر کی وہ ہے اور میں نے صرف 2 سپونس اس کے ڈالیں ٹھیک ہے اور یہ زیادہ بہر بھر کی نہیں ڈالیں تھوڑا تھوڑا سا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں اس کو مکس کر دوں گے مکس کر دے جائیں کر دے جائیں کر دے جائیں یہ ہو گیا ہمارا مکس اچھا اس کا جو ٹھیکنے سے وہ اپنی ہونے چاہیے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس سے زیادہ اور زیادہ جو ہے نا مطبق اس کو پتلاسہ کریں گے تھیں 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 اچھیں اچھیں یہ ہمارا ہائی چھا رہا ہے ہمارا نیچی سو یہ سارے کلرز میں نے ریڈی کر لیا ہے تو یہ سارے کلرز کا ہم پوڑنگار بنانے والے ہیں تو یہ سارے کلرز جتنے بھی ہیں ان سب کی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں کلرز کے نیم کے ساتھ کے کوٹس آپ کو مل جائیں گی اور لازمی وہ ریڈ کیا گئے دسکرپشن وہاں بھی سارے مٹیریل رکھا ہے آپ کو پتہ سل جائے گا صحیح اب ہم اپنے کینوز پر اس کو ون بائی ون کر کے سارے کلرز ایک کیو پر ایک ڈالنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالا یلو یلو لیمون پھر ہم نے ڈالا پینک جو سب کا فیوریٹ بی بی پینک ڈالی لیمون پھر ہم نے ڈالا رین جو پیشتہ کلر ہے پیشتہ آسکریم پھر ہم نے ڈالا بلو سی سائیڈ ڈالی لیمون پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور رینج جو کہ ہمارا اورنج بھی ہوتا ہے اس کو دیکھو انچ والی کلپی ہاتھ آگئی اوکی تو دین پھر ہم کیا کریں گے ہم نے اپنی کینوز کو موف کریں گے کبھی تر رائٹ کبھی لیف کبھی اپ کبھی ڈالن سو اس طرح ہم نے اپنی کینوز کو چاروں طرف جو ہے گھومانا ہے گھومانے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس طرح کی شیپ دینی ہے ہمارے سارے کلرز ہر جگہ چلے جائیں گے کچھ کلرز آپ کے کہیں گے جائیں گے تو اس کو آپ اس طرح سے مشین کے ذریعے اپنے کلرز کو پھلا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی شیپ آپ دے سکتے ہیں صحیح تو یہ دردی جو ہے نا ساری شیپ آئیں گے آپ کے پاس صحیح تو اس طرح کی جو ہے وہ کلرز آپ کے میکس ہو جائیں گے کلر میکس ہونے کے بعد اس طرح تھوڑا سے ٹھیک ٹھیک سہی لگے گا اور سائٹ میں جو کلرز آپ کی گریں گے وہ اس سے آپ کی ایجیز جو ہے آپ نے اس کو کور کرنا ہے صحیح ایجیز کور کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر سلور گولڈن کو پر کسی بھی طرح کا جو آپ کو لیف اچھا لگتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر اسٹیکی کرنا ہے یہ اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو اسٹیکی کرنا ہے صحیح میرے پاس سلور ڈیف تھا اس کے کچھ پیسز تھے تو میں نے اور پیسز کر کے اس کے اندر دال دیا ہے کیونکہ یہ وہ گیلہ تھا جتر آپ کے پاس جو چیز ویٹ ہوگی آپ اس میں کوئی بھی لیف لگائیں گے تو وہ اس کے ساتھ ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں صحیح میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید اور بھی طرح آپ کو چاہیے تو لازمی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور میری چینل کو سپورٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور فل پکچر جو ہیں میری انسٹرگرام میں مل جائے گی تو وہاں پر دیکھ لیجئے